عوض باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس اکتوبر دوہزار بائیس وزارت خزانہ کے باہر میں اس وقت بھی موجود ہوں تمام صبائی و وفاقی ملازمین کے لئے یہ میسیج ہے کہ تنقاہوں کے تفریق کا جو شکار ملازمین تھے ان کا مقدمہ جو ہے حملے لڑا ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے آپ لوگ حقدار ہوئے تفریق کو کسی حد تک کم کیا گیا پچیس فیصد ایک اور پندرہ فیصد ایک ڈسپیریٹی ریڈکشن الاؤنس کے جو تنقاہوں کی تفریق کے خاتمے کے حوالے سے پین پینشن کمیشن بنا تھا اس کی ریپورٹ آ چکی ہے میں صرف اور صرف آپ کا مقدمہ لڑ رہا تھا اور ابھی بھی آپ کے مقدمے کے لئے ایدھر میں حاضر تھا آٹھ نومبر کی ہم نے جو ہے ایک ڈیڈ لائن دی تھی وفاقی بزراء نے ہمیں یقین دہانی بھی اس حوالے سے کروائی تھی جو تیرہ اکتوبر کو وفاقی ملازمین کا احتجاج تھا آپ کے لئے یہ میسیج ہے کہ جب بھی ہم نے دھرنے کی کال دی ہے دھرنے کا مطلب دھرنا ہوتا ہے یہ ذہن میں رکھیں اس تیاری کے ساتھ آئیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مدعی چست اور گواہ سست عملی طور پہ آپ کو باہر آنا پڑے گا حکومت کا ہم شکریہ ادا کریں گے یا یومِ تشکر یا فیصلہ کل بھرنا مصدقہ اطلاعات آج میں آپ کو بریک کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اچھی خبر جو ہے آج نومبر سے پہلے پہلے ملے گی مگر پھر وہی بات ہے کہ یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے بھرپور اس حوالے سے تیاری کریں ایسا نہ ہو کہ کچھوے اور خرگوچ کی ریس ہم بالکل اپنی لائن کے پاس پہنچے ہوگی اگر سوستی کا مظاہرہ کیا گیا تو ریمان باجوہ کی ناکامی یا الائنس میں شامل جتنی تنظیمیں یا جتنے قائدین ہیں یہ ان کی ناکامی نہیں ہے یہ آپ کی اور آپ کے بچوں کی ناکامی ہے یہ بالکل ذہن میں رکھیں ثابت قدم رہتے ہوئے غیر سیاسی رہتے ہوئے اور پور امن رہتے ہوئے آپ نے اپنے احتجاج احتجاج معذرت کے ساتھ احتجاجوں کا وقت ختم ہو چکا گھرنے کی تیاری کریں غیر سیاسی تھے غیر سیاسی ہیں غیر سیاسی رہیں گے جو بھی منتخب گورنمنٹ ہے ہمارا پہلے دن سے یہ بیانیا تھا اور بالکل ہے بحیثیت سیول سرونٹ سرکاری ملازم ہمارے ذمہ داری کے اندر ہے کہ ہم ملک و ترقی کے جانب گامدن کرتے ہوئے اپنے حکومت کے شانہ بشانہ کڑے ہوں مگر اس کے ساتھ ساتھ ملازمین کے حقوق کے اوپر نہ پہلے سمجھ ہوتا کیا ہے نہ آئندہ ہوگا پین پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تنخواہوں میں تفریق کو ختم کرتے ہوئے سو فیصد اضافہ آل ریڈی چالیس فیصد ہم لے رہے ہیں پلس ہاؤس رینڈ میڈیکل کنونس یہ ہمارا مطالبہ نہیں ہے یہ سفارشات ہیں پین پینشن کمیشن کی دس فروری دو ہزار اکیس کا جو تحریری معاہدہ ہے سبائی ترس کی اوپر وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن اور تمام ڈیلی ویجز کنٹریکٹ اڈھاک ملازمین کو ایک پالیسی بنا کے ان کی ریگولرائزیشن اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے آئین کے آرٹیکل پچیس اور اڑتیس کے تحت تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں اور بلکل اسی طرح ایک سکیل میں کام کرنے والے ملازمین نیشنل پیس سکیل کے حوالے سے پاکستان بھر میں جدر جدر ہیں ان کی تنخواہیں اور مرات گریڈ ایک ہو تو اس کی برابر گریڈ دو ہو اور زہری بات ہے اگر ہمارے سترہ سی اوپر کے افسران ہیں تو گریڈ سترہ سی اوپر کے جہاں پہ بھی افسران ہیں ان کی تنخواہیں جو ہے برابر ہونی چاہیے بھرپور تیاری رکھیں تمام یونینز اسوسییشن کا میں ایک دفعہ پھر سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت شانہ بشانہ کھڑیں اپنے ملازمین کے حقوق کے لیے جنہوں نے آپ کو نمائندگی دیئے انشاءاللہ تعالی آٹھ نومبر ملازمین کے حقوق کا دن ہوگا اور ہم ملازمین کو ریلیف لے کے دیں گے اس میسیج کو شیئر کریں اور تیاری رکھیں بہت شکریہ